اگر آپ عدوی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن دبا کر یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ نیر مسود کی کہانی شیشہ گھاٹ آٹھ برس تک بڑی محبت کے ساتھ مجھے اپنے یہاں رکھنے کے بعد آخر میرا مو بولا باپ مجبور ہوا کہ میرے لئے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈے زیادتی اس کی نہیں تھی میری بھی نہیں تھی اسے یقین تھا اور مجھے بھی کہ کچھ دن اس کے ساتھ آرام سے رہنے کے بعد میرا حکلانہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کو امید نہیں تھی نہ مجھے کہ گھر کے باہر لوگ میرا تماشا بنا لیں گے جس طرح کسی پاگل کا تماشا بنا لیا جاتا ہے بازاروں میں میری بات سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ سے سنی جاتی تھی اور وہ بات ہسی کی ہو یا نہ ہو لوگ اس پر ہستے ضرور تھے کچھ دن میں میری یہ حالت ہو گئی کہ بازار تو بازار گھر کے اندر بھی اگر کبھی کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو بول میرے ہوتوں سے اور میرے دانتوں سے اور میرے تالو سے ٹکرا ٹکرا کر واپس چلے جاتے جیسے پانی کی لہریں کنارے کو چھو کر پلٹتی ہیں آخر میری زبان میں گرہیں سی پڑ جاتی گردن کی رگیں پھولنے لگتی گلے اور سینے پر اتنا زور پڑتا کہ دم گھٹنے لگتا اور ایسا معلوم ہوتا کہ سانس اکھڑ جائے گی ناچار بات ادھوری چھوڑ کر ہاپنے لگتا اور سانس ٹھہرنے کے بعد نئے سرے سے بات شروع کرتا اس پر مو بولا باپ مجھے ڈانٹتا جہاں تک کہہ چکے ہو میں نے سن لیا اب آگے بڑھو وہ اگر کبھی مجھے ڈانٹتا تو اسی بات پر ڈانٹتا تھا لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں بیچ سے بات شروع نہیں کر سکتا تھا وہ کبھی تو سبر سے میری بات سنتا اور کبھی ہاتھ اٹھا کر کہتا اچھا بس کرو لیکن میری مجبوری یہ بھی تھی کہ میں بات ادھوری نہیں چھوڑ سکتا تھا بڑی بے چینی ہونے لگتی تھی آخر وہ مجھے حکلاتا چھوڑ کر چلا جاتا اور میں اکیلا بولتا رہ جاتا اس وقت کوئی مجھے دیکھتا تو ظاہر ہے پاگل سمجھتا مجھے بازاروں میں گھومنے پھلنے اور لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا بھی شوق تھا میں خود اپنی بات تو ٹھیک سے نہیں کہہ پاتا تھا لیکن یہ کمی دوسروں کی باتیں غور سے سن کر اور دل ہی دل میں انہیں دھورا کر پوری کرتا تھا کبھی کبھی میری طبیعت الہجنے ضرور لگتی تھی لیکن میں وہاں خوش بھی تھا اس لیے کہ وہاں کے لوگ مجھے ناپسند نہیں کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر اس لیے کہ میرا مو بولا باپ مجھے بہت چاہتا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا لیکن کچھ دن سے وہ پریشان پریشان نظر آ رہا تھا ایک نئی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ دیر دیر تک مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا دھونڈ دھونڈ کر ایسے سوال کرتا تھا جن کے جواب میں مجھے دیر تک بولنا پڑے اور بیچ میں ٹوکے بغیر بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہتا تھا میں تھک کر ہاپنے لگتا تب بھی وہ میری بات پوری ہونے کا انتظار کرتا اور جب میں نئے سرے سے بولنا شروع کرتا تب بھی وہ اتنی ہی توجہ سے سنتا رہتا میں سوچتا تھا کہ اب وہ مجھے ڈانٹنے ہی والا ہے اور میری زبان میں گرہ پڑنے لگتی لیکن وہ کچھ بولے بغیر میری طرف دیکھے جاتا تھا تین ہی دن میں مجھ کو اپنی زبان کچھ کچھ کھلتی معلوم ہونے لگی سینے پر زور پڑنا بھی کم ہو گیا اور میں اس دن کا خواب دیکھنے لگا جب میں بھی دوسروں کی طرح آسانی اور صفائی سے بولنے لگوں گا میں نے دل ہی دل میں وہ باتیں بھی جمع کرنا شروع کر دی جو دوسروں سے کرنا چاہتا تھا لیکن چوتھے دن باپ نے مجھے پاس بلا کر بٹھایا دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر چپ ہو گیا میں انتظار کر رہا تھا کہ اب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا لیکن اچانک اس نے کہا پرسوں تمہاری نئی ماں آ رہی ہے اس نے مجھے خوش ہوتے دیکھا کچھ پریشان ہوا پھر آہستہ سے بولا تمہیں بولتے دیکھے گی تو پاگل ہو کے مر جائے گی دوسرے دن صبح میرا سامان بندھا ہوا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو سفر میں وہ مجھ سے کچھ نہیں بولا لیکن راستے میں ملنے والے ایک آدمی کے پوچھنے پر اس نے بتایا اسے جہاز نے مانگ لیا ہے پھر وہ دونوں جہاز کی باتیں کرنے لگے مجھے بھی جہاز یاد تھا جب میں شروع شروع میں باپ کے پاس آیا تھا تو جہاز میلوں اور بازاروں میں مسخر پنگی نکلیں کر کے روزی پیدا کرتا تھا وہ اپنی پیٹ پر چھوٹا سا گلابی رنگ کا بادبان باندھے رہتا تھا شاید اسی لئے اس کا نام جہاز پڑ گیا تھا یا شاید جہاز نام ہونے کی وجہ سے وہ پیٹ پر بادبان باندھنے لگا ہو ہوا تیز چلتی تو گلابی بادبان پھول جاتا اور جہاز کچھ ایسا معلوم ہوتا کہ اسی بادبان کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے وہ توفان میں گھرے ہوئے جہاز کی نکل بہت اچھی اتارتا تھا بلکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غسیلی ہوائیں، بپری ہوئی موجیں اور تیز گھومتے ہوئے بھور کسی جہاز کو ڈوبونے پر تل گئے ہیں نقال کے مو سے ہوا کی غرہت، موجوں کے تھپیڑے، بھور کے سناٹے بلکہ بادبانوں کے پھڑ پھڑانے اور تختوں کے چرچرانے تک کی آوازیں صاف نکلتیں اور آخر وہ ڈوب ہی جاتا یہ نقل بچوں اور لڑکوں کو بہت پسند تھی لیکن یہ صرف اس وقت دکھائی جاتی تھی جب ہوا تیز چل رہی ہو اگر ہوا رک جاتی تو یہ چھوٹے تماشائی اور بھی خوش ہوتے اور شور مچانے لگتے تمباکو، تمباکو جہاز کاسا تمباکو پینے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا تمباکو کی جتنی قسمیں اور تمباکو پینے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے شاید وہ سب اس کے استعمال میں تھے اور رکی ہوئی ہوا میں وہ مو سے دھوئے کے بادل چھوڑ چھوڑ کر ان سے ایسے ایسے کھیل دکھاتا تھا کہ تماشائیوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا کبھی کبھی وہ دھوئے کے بہت سے مرغولے نکال کر کئی قدم پیچھے ہٹ جاتا پھر ہاتھوں اور کلائیوں کو اس طرح گھوماتا اور موڑتا تھا جیسے نرم گندھی ہوئی مٹی سے کوئی مورت بنا رہا ہو اور واقعی مرغولے کسی مورت کی صورت بن کر کچھ دیر تک ہوا میں ٹکے رہتے کچھ نکلیں وہ ایسی بھی کرتا تھا جن کا دیکھنا سننا لڑکوں کو سخت منا تھا ان موقعوں پر وہ بازاریوں کے تنگ ہوتے ہوئے دوہرے تہرے دائروں میں چھپ جاتا اور دور والوں کو صرف جھوکے کھاتے ہوئے بادبان اور تماشائیوں کے قہقہوں سے پتا چلتا کہ جہاز نکلیں کر رہا ہے مو بولے باپ کے پاس میرے آنے کے پہلے ہی سال جہاز کی آواز خراب ہو گئی تھی اور وہ بری طرح خانسنے لگا تھا نکلیں دکھانے میں وہ بہت طرح سے بولا کرتا تھا لیکن اب کچھ بولنا شروع کرتا تو خانسی بار بار اس کا گلا بند کر دیتی اور بعض وقت اسے بھی اپنی بات پوری کرنے میں قریب قریب اتنی ہی دیر لگتی جتنی مجھے لگتی تھی اس نے نکلیں کرنا بلکہ ہماری طرف آنا بھی چھوڑ دیا اور پہلے سال کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا ہمارے راستے میں بڑی جھیل کے کناروں کی کئی بستیاں اور گھاٹ آئے ہر جگہ میرے باپ کے جاننے والے موجود تھے اور سب کو وہ یہی بتاتا تھا کہ جہاز نے مجھے مانگ لیا ہے اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر میں نے باپ سے کچھ پوچھا نہیں میں دل ہی دل میں اس سے ناراض بھی تھا اس لیے کہ اس کے پاس نہ رہنے کے خیال سے میں بلکل خوش نہیں تھا لیکن خوش میرا باپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کم سے کم ایسا آدمی تو وہ بلکل نہیں معلوم ہوتا تھا جو دوسرے دن نئی بیوی لانے والا ہو آخر ہم ایک میلی کچیلی بستی میں پہنچے یہاں کے لوگ شیشے کا کام کرتے تھے تھوڑے سے گھر تھے لیکن ہر گھر میں شیشہ پگھلانے کی بھٹیاں تھیں جن کی بھدی چمنیاں چھتوں اور چھپروں سے کچھ اوپر نکلی ہوئی دھوان چھوڑ رہی تھیں دیواروں پر گلیاروں میں بلکہ وہاں کے درختوں پر بھی کلونس کی تہیں تھیں آدمیوں کے کپڑے اور آوارہ کتوں بلیوں کے بدن بھی دھوئے سے کالے ہو رہے تھے میرے باپ کے جاننے والے یہاں بھی موجود تھے ان میں سے ایک نے ہم کو کچھ کھانے پینے کے لیے بٹھا لیا مجھے وہاں کی ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی میرے باپ نے کچھ دیر تک غور سے میرے چہرے کو دیکھا پھر اس سفر میں پہلی بار مجھ سے بات کی یہاں لوگ بوڑھے نہیں ہوتے میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی میں نے وہاں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا واقعی ان میں کوئی بوڑھا نظر نہیں آ رہا تھا مجھے باپ کی آواز سنائے دی دھوان انہیں کھا جاتا ہے پھر وہ یہاں کیوں رہتے ہیں میں نے پوچھنا چاہا لیکن یہ سوال مجھے بے فائدہ سا محسوس ہوا اور میں باپ کی طرف دیکھنے لگا جہاز بھی شیشے کا کام جانتا ہے کچھ دیر کے بعد اس نے کہا اس کا گھر یہی ہے میں ایک جھٹکہ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا میری زبان میں ایک ساتھ بہت سی گرہیں پڑ گئیں لیکن اب میں چپ نہیں رہ سکتا تھا کیا اس بستی میں جہاں کی ہر چیز پر سیاہ وحشت برستی معلوم ہوتی ہے مجھ کو جہاز سے دھوان اگلتے ہوئے بازاری مسخرے کے ساتھ رہنا پڑے گا یہ بات پوچھے بغیر میں نہیں رہ سکتا تھا چاہے اس میں جتنی بھی دیر لگتی لیکن باپ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اتمنان دلانے والے انداز میں کہا لیکن وہ یہاں کا رہنا کب کا چھوڑ چکا ہے مجھے واقعی کچھ اتمنان ہوا اگر جہاز یہاں اس بستی میں نہیں رہتا ہے میں نے خود سے کہا تو میں اس کے ساتھ کہیں بھی رہ سکتا ہوں اسی وقت میرے باپ نے کہا اب وہ گھاٹ پر رہتا ہے اس نے ایک طرف اشارہ کیا شیشہ گھاٹ پر اس نام پر ایک بار پھر مجھے وحشت ہونے لگی یقیناً میرے باپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں اسی کے گھر میں کچھ لوگوں سے شیشہ گھاٹ کا ذکر سن چکا ہوں مجھے معلوم تھا کہ یہ بڑی جھیل کا سب سے مشہور اور سب سے اجار گھاٹ ہے اور بی بی نام کی ایک دراؤنی عورت اس کی تنہا مالک ہے وہ ایک مشہور ڈاکو یا شاید باقی کی محبوبہ تھی پھر اس کی بیوی ہو گئی وہ بی بی ہی سے ملنے آیا تھا کہ مخبری ہو گئی اور اسی گھاٹ پر وہ سرکاری آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا لیکن اس کے بعد کچھ ایسی اُلٹ پلٹ ہوئی کہ پورا شیشہ گھاٹ بی بی کے حوالے کر دیا گیا جہاں اس کی بہت بڑی ناؤ جھیل میں پڑی رہتی ہے اور بی بی نے اسی ناؤ میں اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا ہے وہ کچھ کاروبار بھی کرتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی آدمی گھاٹ پر آنے دیا جاتا ہے باقی کسی کو اُدھر کا رخ کرنے کی اجازت نہیں کسی کی ہمت بھی نہیں ہے بی بی سے سب ڈرتے ہیں جہاز شیشہ گھاٹ پر کس طرح رہنے لگا کیا مجھے بی بی سے ملنا ہوا کرے گا وہ مجھ سے باتیں تو نہیں کرے گی مجھے اس کی باتوں کا جواب ضرور دینا پڑے گا وہ میرے بولنے پر غصے سے پاگل تو نہیں ہو جائے گی میں ان سوالوں اور ان کے خیالی جوابوں میں ایسا کھو گیا تھا کہ مجھے شیشے والوں کی بستی سے اٹھ کر چلنے کا پتہ بھی نہیں چلا میں اس وقت چونکا جب میرے کان میں باپ کی آواز آئی پہنچ گئے بڑی جھیل کا شاید یہی سب سے اجار حصہ تھا ایک بنجر میدان کے خاتمے پر مٹیالے پانی کا پھیلاؤ شروع ہوا تھا جس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا تھا ہمارے بائیں ہاتھ پر تھوڑا پانی چھوڑ کر ایک بہت بڑی ناؤ جھیل کے کچھ حصے کو چھپائے ہوئے تھی اس پر شاید کبھی لکڑی کے لٹھے لادے جاتے ہوں گے اب اس میں لٹھوں ہی سے کئی چھوٹی بڑی کوٹرییاں سی بنا لی گئی تھی ناؤ کے سارے تختیں ڈھیلے ہو گئے تھے اور ان سے ہلکی چرچراہٹ کی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی چیز دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہو جھیل کے کنارے ایک لمبی سی منڈیر زمین پر لیٹی ہوئی تھی آس پاس چار پانچ چبوترے تھے جن میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے ان کے قریب ایک لمبا گلا ہوا بانس تھا جس کو مٹی نے قریب قریب چھپا لیا تھا اتنی کم چیزیں تھیں پھر بھی مجھے یقین ہو رہا تھا کہ جب یہ سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں ہوگا تو اس جگہاں چہل پہل رہتی ہوگی اب گھاٹ کے نام پر ایک لمبا سائبان رہ گیا تھا جس کا اگلا حصہ داہنی طرف کے نشیب میں جھیل کے تھوڑے سے پانی کو ڈھانکے ہوئے تھا سائبان کے پیچھے ذرا بلندی پر ایک بے ڈال عمارت تھی جس میں لٹھوں اور چکنی مٹی کا استعمال کچھ اس طرح ہوا تھا جیسے بنانے والا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اسے لکڑی سے بنائیں یا مٹی سے اور اسی اُدھیڑ گن میں عمارت بن کر تیار بھی ہو گئی ہو چھت البتہ پوری لکڑی کی تھی اس کے بیچوں بیچ والے اُبھار پر لگا ہوا گلابی رنگ کا ایک چھوٹا سا بادبان ہوا سے بار بار پھول رہا تھا میرا مو بولا باب ضرور پہلے بھی یہاں آیا ہوگا میرا ہاتھ پکڑ کر وہ تیزی کے ساتھ سیدھا نشیب میں اترا اور سائبان کے نیچے سے شروع ہونے والے مٹی کے پانچ زینے چڑھ کر عمارت کے دروازے پر جا کھڑا ہوا جہاں سامنے ہی زمین پر بیٹھا تمباکو پی رہا تھا ہم دونوں بھی اندر جا کر زمین پر بیٹھ گئے آ گیا اس نے باپ سے پوچھا اور کھاسنے لگا آٹھ برس میں وہ بہت بڑھا ہو گیا تھا آنکھوں کی زردی اور ہوتوں کی سیاہی اتنی بڑھ گئی تھی کہ شبہ ہوتا تھا انہیں الک سے رنگ آ گیا ہے کچھ کچھ دیر بعد اس کی گردن اس طرح ہل جاتی تھی جیسے کسی بات کا اقرار کر رہا ہو اور اسی طرح گردن ہلاتے ہوئے اس نے زرد آنکھوں سے مجھے دیکھا پھر بولا بڑا ہو گیا آٹھ برس بات دیکھ رہے ہو میرے باپ نے اسے بتایا ہم بہت دیر خاموش بیٹھے رہے مجھے شبہ ہوا کہ وہ دونوں اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے اچانک میرا باپ اٹھ کھڑا ہوا میں بھی اس کے ساتھ اٹھا جہاز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا کچھ رکو گے نہیں کام بہت ہے میرا باپ بولا ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے جہاز نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی اور میرا باپ دروازے سے باہر نکل گیا مٹی کے زینے اترتے اترتے وہ رک کر مڑا واپس آیا اور مجھے چمٹا کر دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا پھر بولا دل نہ لگے تو جہاز کو بتا دینا میں آ کر لے جاؤں گا جہاز کی گردن پھر اسی طرح ہلی اور میرا باپ زینوں سے نیچے اتر گیا مجھے جہاز کے خانسنے کی آواز سنائی دی اور میں اس کی طرف مڑ گیا اس نے جلدی جلدی تمباکو کے بہت سے کش کھینچے دیر تک اپنی گھر گھراتی ہوئی سانس کو ہموار کرتا رہا پھر اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سائبان کے نیچے آ گیا وہیں کھڑے کھڑے وہ جھیل پر نظریں دوڑاتا رہا پھر مٹی کے زینوں کی طرف واپس ہوا لیکن پہلے زینے پر پیر رکھتے رکھتے رکھ گیا نہیں اس نے کہا سب سے پہلے بی بی جھیل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم بڑی ناؤ کے قریب پہنچے دو لمبے لٹھوں کو ملا کر کنارے سے ناؤ تک پہنچنے کا راستہ بنایا گیا تھا لٹھوں پر سنبھل سنبھل کر پیر رکھتے ہوئے ہم دوسرے سیرے کی چھوٹی سیڑھی تک اور سیڑھی چڑھ کر ناؤ پر پہنچے سامنے کی ایک کوٹھری کے دروازے پر ترپال کا پردہ پڑا ہوا تھا پردے کے آگے ایک دو رنگی بلی بیٹھی اونگ رہی تھی اس نے اتھ کھولی آنکھوں سے ہم کو دیکھا جہاز پردے کے قریب پہنچ کر رک گیا میں اس سے کئی قدم پیچھے کھڑا ہوا تھا جہاز نے پھر خانسنا شروع کیا تھا کہ پردہ ہٹا کر بی بی سامنے آگئی اسے دیکھ کر مجھے ڈر لگا لیکن اس سے بھی زیادہ یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ یہ بے ہنگم عورت کبھی کسی کی محبوبہ تھی اس نے جہاز کو دیکھا پھر مجھ کو بیٹا آگیا اس نے جہاز سے پوچھا ابھی پہنچا ہے جہاز نے بتایا بی بی نے مجھے سر سے پیر تک کئی بار دیکھا پھر بولی دکھیہ معلوم ہوتا ہے جہاز کچھ نہیں بولا میں بھی کچھ نہیں بولا دیر تک خاموشی رہی میں نے بی بی کی طرف دیکھا اور اسی وقت اس نے پوچھا پیراکی جانتے ہو نہیں میں نے گردن کے اشارے سے اسے بتایا پانی سے ڈرتے ہو ڈرتا ہوں میں نے پھر اشارے سے اسے بتایا بہت ہاں بہت میں نے بتا دیا ڈرنا چاہیے اس نے یوں کہا جیسے میں نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو میں نے جھیل کے پھیلاوں کو دیکھا رکی ہوئی ہوا میں مٹیالہ پانی بلکل ٹھیرا ہوا تھا اور جھیل پر کسی بنجر میدان کا شبہ ہوتا تھا میں نے بی بی کی طرف دیکھا وہ ابھی تک مجھے دیکھ رہی تھی پھر وہ جہاز کی طرف مڑ گئی جو اس کی طرف تمباکو پینے کا سامان بڑھا رہا تھا دیر تک وہ دونوں تمباکو پیتے اور باتیں کرتے رہے کچھ حساب کتاب قسم کی کاروباری باتیں تھی اس بیچ میں بھورے رنگ کا ایک کتہ کسی طرف سے نکل کر آیا اور مجھے سونگ کر چلا گیا اونگتی ہوئی بلی نے کتے کو دیکھ کر دم پھلائی اور پیٹ اونچی کر لی پھر پردے کے پیچھے چلی گئی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بی بی کو دیکھ لیتا تھا مضبوط بنی ہوئی عورت تھی اور اپنی بڑی ناؤ سے بھی کچھ بڑی معلوم ہوتی تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی اپنی ناؤ کی طرح دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہے کم سے کم اس کے چہرے سے ایسا ہی ظاہر ہوتا تھا اور اس کی باتوں سے بھی جو مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی باتیں کرتے کرتے رکھ کر ایک بار اس نے گردن اٹھائی اور زور سے آواز دی پریہ دور کسی لڑکی کے ہسنے کی آواز پانی پر تیرتی ہوئی ہماری طرف آئی اور جہاز میرا ہاتھ پکڑ کر لٹھوں والے راستے کی طرف بڑھنے لگا سیڑھی کے پاس پہنچ کر میں نے اپنی پشت پر بی بی کی آواز سنی یہ اس نے کچھ اس طرح کہا کہ میں خود کو واقعی دکھیا سمجھنے لگا لیکن کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں خود کو دکھیا سمجھتا بی بی کے یہاں سے آ کر جہاز نے مجھ کو میرے رہنے کا ٹھکانہ دکھایا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ایک اجار گھاڑ پر بنے ہوئے اسی بے ڈال مکان کا حصہ ہے جس کے سامنے مٹیالے پانی کی جھیل اور پشت پر بنجر میدان ہے وہاں میرے آرام کا اچھے سے اچھا سامان موجود تھا سجاوٹ بھی بہت تھی جس میں شیشے کی چیزوں سے زیادہ کام لیا گیا تھا دروازوں اور روشن دانوں میں بھی شیشے استعمال ہوئے تھے مجھ کو تاجب ہوا کہ جہاز کسی جگہ کو اتنے سلیقے سے سجا سکتا ہے پھر خیال ہوا کہ اس نے اس میں کسی اور کی مدد لی ہے یا پھر سجاوٹ کا کام باقاعدہ سیکھا ہے وہاں کئی چیزیں آج ہی کی لائی ہوئی معلوم ہوتی تھیں لیکن مجھے شبہ ہوا کہ وہاں سے کئی چیزیں ہٹائی بھی گئی ہیں اور یہ شبہ بھی ہوا کہ اس جگہ مجھ سے پہلے شاید بہت پہلے کوئی اور بھی رہتا تھا اپنے ٹھکانے کو دیکھ لینے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی دن میں نے شیشہ گھاٹ کا سب کچھ دیکھ لیا ہے لیکن پریہ کو میں نے دوسرے دن دیکھا مجھے آج تک حیرت ہے کہ میرے مو بولے باپ کے یہاں جو لوگ شیشہ گھاٹ کی باتیں کر رہے تھے ان میں سے کسی نے بی بی کی بیٹی کا نام بھی نہیں لیا تھا میں نے پہلی بار اس کا نام شیشہ گھاٹ پہنچنے کے پہلے دن سنا تھا جب بی بی نے ناؤ پر سے اسے پکارا تھا اس دن کی گھبرہت میں مجھے یہ سوچنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ پریہ کون ہے لیکن دوسرے دن صبح میں نے گھاٹ کے سامنے جھیل پر سے ہسی کی آواز سنی پھر کسی نے کہا جہاز تمہارے بیٹے کو دیکھیں گے جہاز نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا بی بی کی بیٹی اس نے بتایا اور مجھے سائبان کے نیچے لاخڑا کیا کوئی پچاس قدم کے فاصلے پر جھیل میں دھیرے دھیرے ہلتی ہوئی پتلی سی کشتی کے پچھلے سرے پر میں نے دیکھا کہ پریہ بلکل سیدھی کھڑی ہوئی ہے پھر اس نے اپنے بدن کو ہلکا سا جھکولہ دیا اور کشتی سائبان کی طرف بڑھی پریہ کے بدن نے ایک اور جھکولہ کھایا کشتی اور آگے بڑھی اسی طرح رکتی بڑھتی ہوئی وہ سائبان کے بہت قریب آگئی یہی ہے اس نے جہاز کی طرف دیکھ کر پوچھا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی بی بی کی بیٹی ہے جس طرح اس پر حیرت ہوئی تھی کہ بی بی کسی کی محبوبہ رہ چکی ہے میں نے اسے ذرا غور سے دیکھنا چاہا لیکن اب وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی دکھیا تو نہیں معلوم ہوتا اس نے جہاز سے کہا پھر مجھ سے بولی دکھیا تو نہیں معلوم ہوتے میں نے کب کہا تھا کہ میں دکھیا معلوم ہوتا ہوں میں نے ذرا جھنجلا کر کہنا چاہا لیکن صرف حکلا کر رہ گیا پریہ ہس پڑھی اور بولی جہاز یہ تو سچ مچ پھر اس نے زور زور سے ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ناؤ پر سے بی بی کی پاتدار آواز آئی پریہ اسے نہ ستاؤ کیوں پریہ نے پکار کر پوچھا دکھیا جو ہے پریہ جہاز نے اسے سمجھایا اسے تمہارا جی بہلے گا ہمارا جی گھبراتا ہی نہیں ہے اس نے کہا اور پھر ہسنے لگی میں خود کو کسی مسئیبت میں فسا ہوا محسوس کر رہا تھا لیکن اسی وقت اس نے مجھ سے پوچھا تم نے اپنی نئی ماں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا میں نے سر کے اشارے سے اسے بتایا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا نہیں چاہتا اس نے پھر پوچھا جواب میں میرا سر اس طرح ہلا کہ اس کا مطلب ہاں بھی ہو سکتا تھا نہیں بھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ آج نئی ماں میرے پہلے گھر میں آنے والی ہے یا شاید آ چکی ہو باپ نے کہا تھا وہ مجھے بولتے دیکھ کر پاگل ہو جائے گی میں خیال ہی خیال میں خود کو بولتے اور اس کو دھیرے دھیرے پاگل ہوتے دیکھنے لگا میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ ایسی عورت کے ساتھ جو میری وجہ سے پاگل ہو گئی ہو میرا اس گھر میں رہنا کیسا ہوتا مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کل اس وقت تک میں اس گھر میں تھا اور یہ مجھے بہت پرانے زمانے کی بات معلوم ہوئی مجھے وہاں گزارے ہوئے آٹھ سال آٹھ لمحوں کی طرح یاد آئے پھر مجھے اپنا مو بولا باپ یاد آنے لگا جو کل مجھے چمٹا کر جہاز کے پاس چھوڑ گیا تھا پہلے بھی مجھ کو یقین تھا اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا جہاز بھی تم سے بہت محبت کرے گا پریہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا میں اسے بھول گیا تھا لیکن وہ اتنی دیر سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی پھر وہ سنبھل سنبھل کر چلتی ہوئی کشتی کے دوسرے سرے پر آئی اس کا بدن آہستہ سے گھوما اور سائبان کی طرف اس کی پیٹ ہو گئی بدن کے ایک جھکولے کے ساتھ اس نے کشتی کو آگے بڑھایا اور دھیرے دھیرے غم سے دور ہوتی گئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے کوئی عجوبہ دیکھا ہے اگر بی بی نے اس کا نام لے کر نہ پکارا ہوتا میں نے خود کو بتایا تو میں اسے جھیل کی روح سمجھتا وہ جھیل کی روح نہیں تو عجوبہ ضرور تھی اس لیے کہ وہ پانی کے نیچے پیدا ہوئی تھی اور اس کے پیروں نے آج تک زمین نہیں چھوئی تھی بڑی ناؤ بی بی کو باپ دادا سے ملی تھی اور معلوم نہیں کب سے جھیل میں پڑی تھی پریہ کے جانے کے بعد جہاز نے بتایا لیکن خود بی بی جھیل سے دور کہیں اور رہتی تھی جہاں اس کا میاں وہی ڈاکو یا جو کوئی بھی وہ تھا چھپ کر اس سے ملنے آیا کرتا تھا جب پریہ پیدا ہونے کو ہوئی تو میاں نے ایک دائی کے ساتھ بی بی کو ناؤ پر پہنچا دیا ولادت کے وقت جہاز بی بی کے درد سے چیخنے کی آوازیں سن رہا تھا پھر یہ آوازیں کچھ بدل گئیں سرکاری آدمی پہنچ گئے تھے اور بی بی سے اس کے میاں کا پتہ پوچھ رہے تھے بی بی نے کچھ نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو جھیل میں غوتوں پر غوتے دینا شروع کیے اور ایسے ہی کسی لمبے غوتے میں پریہ پیدا ہو گئی میں نے صاف دیکھا جہاز نے بتایا کہ پانی کے نیچے سے بی بی کی سانسوں کے بلبلے اٹھ رہے ہیں اور انہی بلبلوں کے بیچ میں ایک بار پریہ کا چھوٹا سا سر ابرا اور اس کے رونے کی آواز آئی تب ان لوگوں نے سمجھا کہ بی بی بن نہیں رہی تھی وہ چلے گئے لیکن گھات میں رہے اور جیسا کہ انہیں یقین تھا ایک دن پریہ کا باپ گھاٹ پر آیا اسی ناؤ پر اس کو گھیرا گیا اس نے بچ کر نکل جانا چاہا لیکن زخمی ہو کر جھیل میں گرا اور جھیل ہی میں ڈوب گیا اس دن سے بی بی نے بڑی ناؤ کو اپنا اور پریہ کا ٹھکانہ بنا لیا ہے خود بی بی کبھی کبھی دوسری بستیوں کی طرف نکل جاتی ہے لیکن پریہ کو اس نے آج تک زمین پر نہیں آنے دیا ہے وہ اپنی کشتی پر جھیل میں گھومتی رہتی ہے یا پھر بڑی ناؤ پر ماں کے پاس آ جاتی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے بی بی نے کوئی قسم کھائی ہے کوئی منت مانی ہے کسی کو نہیں معلوم اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ پریہ کب تک جھیل میں چکر لگاتی رہے گی اور اس کے پیر کبھی مٹی کو چھویں گے یا نہیں شیشہ گھاٹ پر میں نے ایک سال اور گزارا اور اس ایک سال میں جھیل پر سے سب موسموں کو گزرتے اور ہر موسم میں پریہ کی کشتی کو پانی پر گھومتے دیکھا اس کے سوا وہاں میرے لیے دل بہلانے کا زیادہ سامان نہیں تھا میرے ٹھکانے کا باہری دروازہ بنجر میدان میں کھلتا تھا دھواں دیتی ہوئی بستی کو چھوڑ کر صرف مچھیروں کی آبادیاں تھیں سوکتی ہوئی مچھلیوں کی وجہ سے میں ان آبادیوں سے دور دور رہتا تھا مچھیرے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں بھی لگے رہتے تھے اور میرے کسی کام کے نہیں تھے جس طرح میں ان کے کسی کام کا نہ تھا میدان کے دوسرے کناروں پر بہت گھاٹ تھے ملاہوں کی بڑی بڑی آبادیاں بھی تھی کسی کسی گھاٹ پر بہت چہل پہل رہتی تھی لیکن ایک دو بار جب میں کسی گھاٹ پر پہنچا تو پتا چلا کہ وہاں جہاز کے مو بولے بیٹے کی خبر پہنچ چکی ہے اور لوگ مجھے پہچان نہیں والے ہیں اس لیے خالی میدان میں گھومنے اور وہاں کی کچھ چیزوں کو خامخواں اپنی دلچسپی کا سامان بنا لینے کے سوا زیادہ تر میں سائبان کے نیچے بیٹھا رہتا تھا بوڑھا جہاز بھی اپنے کاموں اور ادھر ادھر کی گھشتوں سے فرصت پا کر تمباکو پینے کے سامان کے ساتھ وہیں آ بیٹھتا اور ترہاں ترہاں کے قصے سناتا تھا جو یاد رکھنے کے قابل تھے مگر میں انہیں بھول گیا ہوں البتہ یہ مجھ کو اب تک یاد ہے کہ جب اس کا کوئی قصہ میرا دھیان اپنی طرف نہ کھیچ پاتا تو وہ جوش میں آ کر بلکہ کچھ وحشت زدہ ہو کر اسے اپنے پرانے نقالوں والے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا اس میں اس پر خاصی کا دورہ پڑ جاتا اور اس کے قصے کی رہی صحیح دلچسپی بھی ختم ہو جاتی شروع شروع میں میرا خیال تھا کہ شیشہ گھاڑ دنیا سے الگ تھلگ کوئی جگہ ہے اور جیل کا یہ حصہ ہمیشہ ویران پڑا رہتا ہوگا ایسا نہیں تھا البتہ وہاں بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا تھا یہی میں نے باپ کے گھر پر ان لوگوں سے سنا تھا اور فرض کر لیا تھا کہ بی بی کبھی کسی کو ادھر نہیں آنے دیتی لیکن جہاز کے یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ خاص خاص دنوں میں مچھیرے اپنی کشتیاں اور جال لے کر یہاں آتے ہیں کسی کسی دن تو ان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی تھی کہ معلوم ہوتا تھا پانی پر کوئی چھوٹا سا میلہ لگا ہے میں اپنے ٹھکانے پر کبھی سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا مچھیروں کی آوازیں سنتا تھا کہ ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں اور کچھ ہدایتیں دے رہے ہیں ان کی آوازوں کے بیچ میں کبھی کبھی پریہ کے ہسنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی کبھی ان کی آوازوں سے معلوم ہوتا کہ وہ پریہ کو کسی بات سے روک رہے ہیں کبھی کسی بوڑھے مچھیرے کی آواز سنائی دیتی کہ پریہ کو ڈانٹ رہا ہے اور زور زور سے ہستا بھی جا رہا ہے اس وقت ناؤ پر بی بی کی آواز آتی پریہ انہیں کام کرنے دو جواب میں پریہ کی ہسی سنائی دیتی اور بوڑھا مچھیرہ بی بی کو منع کرتا کہ پریہ کو کچھ نہ کہے ان دنوں میں بھی اور دوسرے دنوں میں بھی پریہ سویرے سویرے گھاٹ پر ضرور آتی تھی سائبان کے سامنے اپنی کشتی پر کھڑے کھڑے وہ کچھ دیر تک جہاز سے باتیں کرتی کبھی مجھ کو بھی سائبان کے نیچے بلوا لیتی کچھ بچکانی سی باتیں کرتی تھی اپنے کتے بلی کے قصے زیادہ سناتی یا یہ بتاتی تھی کہ کل بی بی نے اسے کس کس بات پر ڈانٹا تھا کبھی وہ مجھ سے کوئی بات اس طرح اچانک پوچھ بیٹھتی کہ مجھ کو گردن کے اشارے کی جگہ زبان سے جواب دینے کی کوشش کرنا پڑتی اس پر وہ خوب ہستی اور بی بی کی ڈانٹ کھاتی پھر جھیل کے دور افتادہ حصوں کی طرف نکل جاتی تھی دو پہر کو بی بی اسے زور سے پکارتی اور اس کی کشتی ناؤ کی طرف بڑھتی نظر آتی اس کے بعد سے ناؤ پر سے بار بار اس کے ہسنے اور بی بی کے بگڑنے کی آوازیں آتی تیسرے پہر کو وہ پھر نکلتی اور گھاٹ کے سامنے ٹھہرتی اگر اس وقت جہاز موجود نہ ہوتا تو وہ مجھ سے اس کی باتیں کرتی تھی اسے جہاز کی ہر بات میں ہسی کا سامان نظر آتا تھا چاہے وہ اس کا تمباکو پینہ ہو یا اس کا بے ڈھنگا لباس ہو یا اس کے مکان پر لگا ہوا بادبان ایک دن جب وہ مجھے جہاز کا کوئی قصہ سنا رہی تھی مجھے شبہ ہوا پھر یقین ہو گیا کہ اسے بالکل نہیں معلوم کہ آٹھ برس پہلے تک جہاز بازاروں میں مسخرہ پن کیا کرتا تھا اور اس دن پہلی بار میں نے ذرا اتمنان کے ساتھ بولنے اور اسے جہاز کی نقالیوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی دیر تک کوشش کرتا رہا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پھر بھی وہ ہسے بغیر بڑی توجہ سے میری بات سن رہی تھی جس طرح آخر میں میرا باپ میری بات سننے لگا تھا اسی وقت جہاز تمباکو پیتا ہوا سائبان کے نیچے آ گیا اس نے میری مشکل آسان کی اور پریہ کو بتا دیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پھر اس نے دو تین چھوٹی چھوٹی نقلیں کر کے بھی دکھا دیں مجھ کو وہ اس کی پرانی نقلوں کی بھونڈی نقلیں معلوم ہوئیں لیکن پریہ کو اتنی ہسی آئی کہ کشتی ڈگمگانے لگی وہ کچھ اور نقلیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن جہاز اتنی ہی دیر میں خانسی سے ہلکان ہو گیا تھا پریہ اس کی خانسی کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن جہاز نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا کہ وہاں سے چلی جائے پریہ نے ہستے ہوئے اپنی کشتی موڑی اور جاتے جاتے بولی جہاز جہاز تم تو بی بی کو بھی ہسا دوگے دوسری صبح وہ روز سے کچھ پہلے سائبان کے سامنے آگئی لیکن اس دن جہاز کہیں نکل گیا تھا اس نے مجھ سے جہاز کی باتیں شروع کر دی اور کل کی نقلوں کا حال اس طرح بتایا جیسے میں نے کل بلکہ اس سے پہلے بھی کبھی جہاز کو نقلیں کرتے نہ دیکھا ہو بلکہ مجھے یہی پتا نہ ہو کہ جہاز کبھی نقلیں بھی کرتا تھا میں سنتا رہا پھر اسے بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ جہاز پیٹ پر باد باندھ کر بازاروں میں گھومتا تھا اور جہازوں کے ڈوبنے کی بھی نقلیں کرتا تھا نہیں بتا سکا نہ زبان سے نہ اشاروں سے آخر چپ ہو گیا کل میں نے دل میں کہا جیسے بھی ہو میں تم کو ضرور بتاؤں گا میں نے اسے واپس جاتے دیکھا کل میں نے پھر دل میں کہا جیسے بھی ہو اسی شام میرا مو بولا باپ شیشہ گھاٹ پر آیا اس ایک سال میں وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا جتنا آٹھ سال میں جہاز نہیں ہوا تھا اس کی چال میں لڑکھڑا ہٹا گئی تھی اور جہاز اس کو سہارے دے کر لا رہا تھا آتے ہی اس نے مجھ کو چمٹا لیا آخر جہاز نے اس کو مجھ سے علک کیا ٹھیک سے بٹھایا پھر میری طرف مڑا تمہاری نئی ماں مر گئی اس نے مجھے بتایا اور کھانسنے لگا مو بولے باپ سے میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی جہاز اس کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر کہیں چلا گیا تھا جہاز بھی کچھ دیر تک تمباکو پینے کے بعد شاید سو گیا میں سوچتا رہا کہ میرا مو بولا باپ اتنی جلدی بوڑھا کس طرح ہو گیا پھر مجھے اپنی نئی ماں کا خیال آیا جو مجھے بولتے دیکھے بغیر مر گئی تھی اور شاید پاگل بھی نہیں ہوئی تھی پھر مجھے شیشہ گھاٹ پر گزارا ہوا اپنا ایک سال یاد آنے لگا میں وہاں پھیلی ہوئی اور بہت کم ٹوٹنے والی خاموشی سے کبھی کبھی اکتا جاتا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جگہ ہمیشہ آوازوں سے بھری رہتی تھی شیشہ والوں اور مچھیروں اور دوسرے گھاٹوں کی سمت سے مدھم پکاریں آتی تھی اور جھیل پر آبی پرندے بولتے تھے لیکن میں دھیان نہیں دیتا تھا اس وقت بھی میں نے ذرا سا کانوں پر زور دیا تو سائبان کی طرف سے کنارے کو چھو کر پلٹتی ہوئی لہروں کی رکی رکی آوازیں آئیں اور بی بی کی ناؤ کے تختوں کی ہلکی چرچرہ ہٹ سنائی دی میں نے فیصلہ کر لیا کہ شیشہ گھاٹ کو میرے ہی رہنے کے لیے اور مجھ کو شیشہ گھاٹ ہی پر رہنے کے لیے بنایا گیا ہے کل صبح میں جہاز کو بتا دوں گا میں نے خود سے کہا اور سو گیا صبح کو میری آنکھ روز کی طرح جہاز کے خانسنے کی آواز سے کھولی پھر مجھے پریہ کی آواز بھی سنائی دی دونوں روز کی طرح باتیں کر رہے تھے لیکن جہاز جہاں بیٹھا تھا وہاں سے پریہ کی کشتی دکھائی نہیں دیتی تھی اس لیے جہاز کو زور زور سے بولنا اور بار بار خانسنا پڑ رہا تھا میں اٹھ کر سائبان کے نیچے آ گیا پریہ سامنے ہی اپنی کشتی کے بیچ میں کھڑی تھی اس نے جہاز سے ایک دو باتیں اور کی بی بی کا کچھ ذکر تھا پھر وہ الٹے قدموں چلتی ہوئی کشتی کے دوسرے سرے پر پہنچ گئی اس کے پیروں کی ہلکی سی جنبش سے کشتی نے دھیرے دھیرے گھوم کر آدھا چکر کھایا اب پریہ کی پیٹ سائبان کی طرف تھی میں نے پہلی بار بی بی کی اس بیٹی کو سر سے پیر تک غور سے دیکھا اور یہ سوچ کر پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوا کہ بی بی کسی عورت اس کی ماں ہے اسی وقت اس کے بدن نے جھکولہ کھایا اور کشتی سائبان سے دور ہونے لگی پھر آہستہ سے ڈگمگائی اور رک گئی پریہ نے اپنے داہینے بائیں اور سامنے پھیلے ہوئی جھیل کو دیکھا کشتی پھر آہستہ سے ڈگمگائی لیکن پریہ نے اپنے بدن کو سادھ کر اس کا توازن درست کر لیا اس کے پیروں کو پھر ہلکی سی جنبش ہوئی کشتی نے ایک بار پھر بہت دھیرے دھیرے گھوم کر آدھا چکر کھایا اور میں نے سامنے سے بھی پریہ کو سر سے پیر تک دیکھا مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کو میرا اس طرح دیکھنا برا نہ لگے لیکن اس کی نظریں میری طرف نہیں تھیں وہ گھاٹ کے ٹھہرے ہوئے پانی کو بہت غور سے جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی پھر وہ رک رک کر چلتی ہوئی کشتی کے سائبان والے سرے پر آگئی تھوڑا جھک کر اس نے ایک بار پھر پانی کو غور سے دیکھا سیدھی کھڑی ہوئی اپنے پورے بدن کو سادھا اور بہت اتمنان سے جھیل کی سطح پر پیر رکھ دیا جیسے کوئی سوکھی زمین پر قدم رکھتا ہے پھر اس کے دوسرے پیر نے کشتی کو چھوڑا اس نے ایک قدم آگے بڑھایا پھر دوسرا قدم پانی پر چل رہی ہے میں نے کچھ حیرت اور کچھ خوف کے ساتھ خود کو بتایا ذرا دور پر تمباکو پیتے ہوئے جہاز کی طرف گردن موڑی پھر جھیل کی طرف دیکھا پریہ کی خالی کشتی اور سائبان کے درمیان صرف پانی تھا جس پر موٹی لہروں کے دوہرے تہرے دائرے پھیل رہے تھے چند لمحوں کے بعد ان دائروں کے بیچ سے پریہ کا سر اُبھرا اس نے پانی پر کئی بار ہتھیلیاں ماری جیسے جھیل کی سطح کو پکڑنا چاہ رہی ہو پانی کی آواز کے ساتھ بہت سے چھیٹے اڑے اور مجھے جہاز کی آواز سنائی دی پریہ پانی کا کھیل نہ کرو پھر اس کے گلے میں دھوئے کا پھنڈا پڑا اور وہ خانستے خانستے دھوڑا ہو گیا دم بھر کے لیے میری نگاہ اس کی طرف مڑی اس پر دورہ سا پڑا ہوا تھا اور وہ کسی کی مدد کا محتاج معلوم ہو رہا تھا میں نے پھر جھیل کی طرف دیکھا مجھے سپاٹ پانی پر لہروں کے نئے دائرے پھیلتے دکھائی دئیے وہ پھر اُبھری اور پھر نیچے بیٹھنے لگی میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی اور میں ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جہاز میں نے زور سے پکارا پھر میری زبان میں گرہیں پڑ گئیں میں جہاز کی طرف لپکا اس کی خانسی رک گئی تھی لیکن سانس گھر گھر آ رہی تھی وہ ایک ہاتھ سے اپنا سینہ اور دوسرے سے آنکھیں مل رہا تھا میں نے زینے پر چڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے زور سے ہلایا پریہ میرے موں سے نکلا اپنی زرد آنکھوں سے کچھ دیر وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر اس کی آنکھوں میں بجلی سی کوندی اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ سے کوئی شکاری پرندہ چھوٹ گیا ہے ساہبان میں اترنے والے کچھے زینوں پر دھول اڑ رہی تھی اور جہاز پانی کے کنارے تھا پریہ کی کشتی اب پورا چکر کٹ چکی تھی جہاز نے کشتی کو دیکھا پھر پانی کو پھر اس نے کسی اجنبی سی بولی میں پوری طاقت سے ایک آواز لگائی میں نے سنا کہ ناؤ پر سے بی بی نے بھی اتنی ہی طاقت سے اس آواز کو دھورایا پھر دور دور تک کئی طرف سے یہی آواز آئی مجھے پھر بی بی کی آواز سنائی دی دکھیہ پریہ جہاز نے اتنے زور سے کہا کہ اس کے سامنے جھیل کا پانی ہل گیا دور اور قریب کی آواز نے جہاز کی آواز کو بار بار دھورایا اور مجھے جال گھسیٹتے ہوئے اور خالی ہاتھ مچھیرے کئی طرف سے گھاٹ کی جانب دوڑتے دکھائی دئیے ساہبان تک پہنچنے سے پہلے پہلے ان میں سے کئی پانی میں اتر گئے جہاز انہیں اشارے سے کچھ بتا رہا تھا کہ بائیں طرف سے پانی کے اچھلنے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ بڑی ناؤ پر کتہ بھوکتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے اور دو رنگی بلی پیٹ اونچی کیے ایک کوٹری کی چھت پر سے اسے دیکھ رہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ بی بی قریب قریب ننگی کسی خارج زدہ آدم خور مشلی کی طرح پانی کو کاٹتی چلی آ رہی ہے اس کا بدن پریہ کی کشتی سے ٹکرایا اور کشتی اپنی جگہاں پر پھرگی کی طرح گھوم گئی بی بی غوطہ لگا کر کشتی کے دوسری طرف ابری اس نے جلدی جلدی مچھیروں کو کئی اشارے کیے اور پھر غوطہ لگایا دوسرے گھاٹوں سے ملاہوں کی کشتیاں شیشہ گھاٹ کی طرف دوڑتی دکھائی دیں کئی ملاہ راستے ہی میں کود کر اپنی کشتیوں کے آگے آگے پیر رہے تھے اب پریہ کی کشتی سے سائبان تک اور سائبان سے کشتی تک پانی میں سر ہی سر تھے جھیل کے کنارے کنارے بھی مجمع پڑھ رہا تھا ہر چیز ہل رہی تھی اور ہر طرف ایک شور تھا ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے پانی کی اچھالوں کا شور سب سے زیادہ تھا جس میں وقت کے گزرنے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا آخر ایک آواز نے بہت زور سے کچھ کہا شور تیز ہو کر اچانک تھم گیا اور پانی میں اترے ہوئے سارے بدن بے آواز پیرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک جگہ جمع ہونے لگے سب بلکل خاموش تھے صرف ناؤ پر سے کتے کے بھوکنے کی آواز آ رہی تھی کہ میرا ایک ہاتھ کسی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے جہاز میرے پاس کھڑا تھا چلو اس نے میرا ہاتھ ہلا کر کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کدھر چلنے کو کہہ رہا ہے مگر اب وہ مجھ کو مکان کے اندر لیے جا رہا تھا میں نے پیچھے گھوم کر جھیل کی طرف دیکھنا چاہا لیکن جہاز نے میرے ہاتھ کو ذرا سا جھٹکا دیا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی نظریں مجھ پر جمع ہوئی تھی چلو اس نے پھر کہا ہم مکان کی پشت والے دروازے پر آئے جہاز نے دروازہ کھولا سامنے بنجر میدان تھا وہ مل گئی ہے اس نے مجھے بتایا پھر میدان کے بائیں کنارے کی طرف اشارہ کیا اور جلدی جلدی کہنے لگا تھوڑی دیر میں شیشے والوں کے یہاں پہنچ جاؤ گے وہاں سے سواری مل جائے گی نہ ملے تو کسی کو بھی میرا نام بتا دینا اس نے رومال میں بندھی ہوئی کچھ رقم میری جیب میں ڈال دی میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے کہا اسے صرف تم نے ڈوپتے دیکھا ہے سب تم ہی سے ایک ایک بات پوچھیں گے بی بی سب سے زیادہ بتا پاؤ گے میری آنکھوں میں وہ منظر آ گیا کہ سارے لوگ کانوں میں بالے پہنے ہوئے مچھیرے اور ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے ملہ اور گھاٹ گھاٹ کے سیلانی میرے گرد دہرے تہرے دائرے بنائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے سوال ہو رہے ہیں اور بی بی میری طرف دیکھ رہی ہے پھر سب چپ ہو جاتے ہیں اور بی بی آگے بڑھ کر میرے قریب آ جاتی ہیں جہاز نے میرے کپ کپ آتے ہوئے بدن کو دیکھا اور بولا مجھے کچھ بتا دو کچھ بھی وہ پانی میں گر گئی تھی نہیں میں نے کسی طرح کہا پھر جہاز نے پوچھا خود جھیل میں کود گئی تھی نہیں میں نے کہا اور سر سے اشارہ بھی کیا جہاز نے مجھے جھنچھوڑ کر کہا کچھ بتاؤ جلدی مجھے معلوم تھا کہ میں زبان سے کچھ نہ بتا پاؤں گا اس لیے میں نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے بتانے کی کوشش کی کہ وہ پانی پر چلنا چاہ رہی تھی لیکن میرے ہاتھ بار بار رک جاتے تھے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اشارے بھی حق لانے لگے ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا ہے لیکن جہاز نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا پانی پر چل رہی تھی ہاں میں نے ذرا مشکل سے کہا اسی میں ڈوب گئی ہاں پانی پر بی بی کی طرف جا رہی تھی نہیں پھر اس نے پوچھا ہماری طرف آ رہی تھی ہاں میں نے گردن کے اشارے سے بتا دیا جہاز نے گردن جھکا لی اور میرے دیکھتے دیکھتے کچھ اور بڑھا ہو گیا جس دن اس کا چھوٹا سا سر پانی سے اُبھرا تھا دیر کے بعد اس نے کہا اس دن سے میں ہر روز اسے دیکھتا تھا اس کو خانسی آتے آتے رکھی مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ اب وہ کتنی بڑی معلوم ہوتی تھی میں چپ چاپ کھڑا اس کو بڑھا ہوتے دیکھتا رہا بس جاؤ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا میں انہیں کچھ بتا دوں گا تم کسی سے کچھ نہ کہنا میں کسی سے کیا کہوں گا میں نے سوچا اور میرا دھیان جو اتنی دیر میں گھاٹ کے طرف سے ہٹ گیا تھا پھر اُدھر چلا گیا لیکن جہاز نے بہت آہستہ سے مجھے گھما کر میدان کی طرف بڑھا دیا میدان میں پہنچ کر میں اس کی طرف مڑا اور وہ بولا تمہارا باپ کل ہی تمہیں لیے جا رہا تھا میں نے کہا تھا کچھ دن بعد پھر اسے ہلکی سی خانسی آئی اس نے دروازے کے دونوں پٹ پکڑ لیے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی میں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا لیکن پندرہ قدم چلا ہوں گا کہ اس نے مجھے پکارا میں نے گھوم کر اسے دیکھا کہ کچھ رک رک کر میری طرف بڑھ رہا ہے اس وقت وہ طوفان میں گھرے ہوئے کسی ایسے جہاز کی نقل اتارتا معلوم ہو رہا تھا جس کے بعد بان ہوایں اڑا لے گئی ہوں پاس آ کر اس نے مجھے چمٹا لیا دیر تک چمٹائے رہا پھر مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا جہاز گھاٹ کی جانب سے بی بی کی دہار سنائی دی بڑھے مسخرے کی زرد آنکھوں نے آخری بار مجھے دیکھا اس کی گردن اقرار کے انداز میں ہلی اور میں مڑ کر آگے بڑھ گیا